بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چنل تو گائز کیسے ہیں آپ تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی یونیک سے پراتھے اور بہت ہی زیادہ جلدی اور کم ٹائم میں بھی بننے والی ریسپی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ایزی اور بہت ہی زیادہ جلدی سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں بینہ آٹا گندے بینہ بیلے بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہوں گے اور آپ کو دیکھتے ہی دیکھ رہا ہوگا بچوں کو بھی یہ بہت پسند آئیں گے چلیے تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے لے لیں گے ایک انڈا اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک نمک یہاں پر میں نے آدھا چمچ لیا ہے ساتھ ہی آپ فلیور کے لئے اور ڈال سکتے ہیں کٹی ہوئی ہری مرچ ایک چمچ کی برابر اور انہیں اچھے سے فیٹ لیں گے تو گائز یہ ریسپی بہت زیادہ ایزی ہے اور بہت ہی یونیک ایک تم سے بن جائے گی بھوننے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی روٹی بنا کر بھیلنے کی ضرورت ہے بس فٹا فٹ سے یہ تیار کرو اور اپنے بچوں کو لنچ میں دینار میں آپ کسی بھی وقت اس کو دے سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ آسانی سے یہ بن کر تیار جائیں گے اب دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کو ایک بیٹر تیار کر لیں گے تو ابھی یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہم اور ڈالیں گے اور اچھے سے اس کا بیٹر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے آل موسٹ یہ گھل گیا ہے ابھی تھوڑا سا پانی ہمیں اس میں اور ڈالنا ہے تاکہ اس کا اچھے سے یہ بیٹر ہمارا بن کر تیار ہو جائے تو دیکھئے جیسا ہمیں چاہیے آل موسٹ یہ بن کر تیار ہے تو یہاں پر ہمارا بیٹر تیار ہو گیا صرف پانچ منٹ میں ہی یہ بن کر تیار ہو جائے گا چلیے تو چلتے ہیں نیسٹ پروسس کی طرف یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا ہے یہ نون اسٹک پین ہے تو اس پہ کوئی بھی چیز چپکتی نہیں ہے تو تھوڑا سا اوئل لے کر ہم اس طرح سے اسے گریس کر لیں گے اور اب جو ہم نے بیٹر بنا کر تیار کیا ہے اس کو بھی ہم پین میں ڈال دیں گے چاروں طرف کو ڈالتے ہوئے اسی طرح سے ہمیں سب ہی پرانٹے بنا کر تیار کر لینے ہیں تو دیکھئے یہ جو بیٹر ہے اسے ہمیں چاروں طرف سے فیلا دینا ہے اور یہ بہت زیادہ آسانی سے بن کر تیار ہو جائیں گے تو آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی یہ دے سکتے ہیں اور بہت زیادہ سوفٹ اور اس میں زیادہ آمیلیٹ یا انڈے لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہی کھانے میں بلکل آمیلیٹ کی طرح لگیں گے بہت زیادہ نرم اور ملائم تو دیکھئے یہ کتنے آسانی سے ہیل رہا ہے ابھی ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی کوک کر لیں گے تو یہاں پر میں اس کو پلٹ دوں گی دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے یہ نیچے سے کوک ہو گیا ہے اب یہ دوسری سائٹ سے بھی بن کر تیار ہو جائے گا اسی طرح سے ہمیں دوسری سائٹ سے بھی تھوڑا تھوڑا آئل اس پر لگا دینا ہے تو یہ دیکھئے دو سے تین منٹ میں ہی بن کر تیار ہو جائے گا تو یہاں پر گیس کی فلیم ہمیں لو ہی رکھنی ہے لو فلیم پر ہی یہ بہت زیادہ آسانی سے بن کر تیار ہو جائیں گے اسی طرح سے سارے پرانٹے ہمیں بنا لینے ہیں تو دیکھئے یہ بن کر تیار ہے اب ہم اسے پلیٹ میں سرف کر لیں گے تو اسی طرح سے ہم دوسرا پرانٹہ بھی تیار کر لیں گے سیم پروسس کی طرح جتنا بھی آپ کا بیٹر ہے اس میں کم سے کم چار سے پانچ پرانٹے بن کر ہمارے تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے یہ بھی آل موسٹ ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے تھوڑا ہمیں اوئل لگا لینا ہے اور آپ چاہیں تو یہاں پر انڈے کا بھی اور یوز کر سکتے ہیں اگر آپ انڈا پرانٹہ کھانا چاہتے ہیں تو اس پہ ہی انڈا ڈال کر آپ اس کو انڈا پرانٹہ کا شیپ دے سکتے ہیں تو اور بھی زیادہ یہ یونیک اور ٹیسٹی بن کر تیار ہو جائے گا تو دیکھئے گائز یہ آل موسٹ بن گیا ہے اب ہمیں اسے بھی دوسری سائٹ سے پلٹ لینا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا اچھے سے کلار آیا ہے اسی طرح سے ہمیں سارے پرانٹے بنا کر تیار کر لینا ہے بہت ہی ایزی اور چٹ پٹ سے بننے والی یہ ریسپی تو دیکھئے ہمارے سارے پرانٹے یہاں پر بن کر تیار ہو گئے ہیں گائز اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور میری چینل کو سسکرائب کر دیں تو میں یہاں آپ کو دکھاتے ہوں کتنے زیادہ یہ سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں بلکل رومالی روٹی کی طرح اور دیکھئے یہاں پر یہ ہمارے ایک کپ میدہ میں چار پرانٹے بن کر تیار ہو گئے ہیں تو آپ کسی بھی سوس یا چٹنی کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے تو گائز اگر ریسپی پسند آئیا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں